بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ ایک کلر کا بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھئے ڈیزائن دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے یہ بنانے میں بھی اتنا ہی زیادہ آسان ہے اور یہ جو ہے یہ چار سلائیوں کا ڈیزائن ہے چار سلائیوں میں یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اینی چار سلائیوں کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ ڈیزائن آگے بڑھتا جائے گا اور اس میں سٹیچز ڈالنے کے لئے ہمیں 11 کے ملٹیپل پر سٹیچز چاہیے ہیں 11 کے ملٹیپل پر سٹیچز ڈالیں گے اور 5 خانے ہم ایکسٹر ڈالیں گے تو یہ ڈیزائن جو ہے اس پہ بالکل سیٹ آئے گا اور یہ آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ ڈال سکتے ہیں سویٹر پہ ڈالیں یا کسی کیپ پہ ڈالیں یا کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے شروع میں میں نے تھوڑا سا بڈر بنایا ہے اس کے بعد میں نے یہ ڈیزائن بنانا سٹارٹ کیا ہے اور یہ دیکھئے یہاں سے جو پہلی سلائی بنائی ہے اب میں یہاں سے وہی پہلی سلائی بناؤں گی ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہ چار سلائیوں کے ڈیزائن ہے تو پہلی جو سلائی ہے نا یہ ہم نے پوری سیدھی بنانی ہے اس ڈیزائن کی جو فرسٹ رو ہے پہلی سلائی ہے یہ پوری سلائی سیدھی بنے گی اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو کو کوئی بات کرنی ہے یا کچھ پوچھنا ہے یا اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پلیز ایک کومنٹ بھی کر دیا کیجئے اچھا یہ دیکھیں جو پہلی سلائی ہے یہ ہم نے پوری سیدھی سلائی بنانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ رو ہوگی وہ ہم الٹی سائٹ سے بنائیں گے وہ والی سلائی ہماری پوری الٹی بنے گی اس ڈیزائن میں یہ ہے کہ یہ ڈیزائن جو ہے اس لحاظ سے بہت آسان ہے اگر آپ اس کو کسی پروجیکٹ پر ڈالیں گے تو آپ کے لئے اتنی آسانی ہوگی کہ اس میں ٹوٹل چار سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے اور ان میں سے بھی جو دو سلائی ہیں پہلی اور دوسری پہلی سلائی پوری سیدھی ہے دوسری سلائی پوری الٹی ہے تو بہت زیادہ اس طرح سے جب کوئی ڈیزائن ہونا جس میں پوری ایک سلائی سیدھی یا پوری ایک سلائی الٹی ہو تو ڈیزائن بنانے میں بہت آسان ہو جاتا ہے مرنہ اکثر ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں جن کی ہر سلائی میں ڈیزائن آپ کو بنانا پڑتا ہے تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح کے جو ڈیزائن ہو تو یہ بہت آسان ہوتے ہیں اب یہ ٹوٹل دیکھیں چار سلائیوں کا تو صرف ڈیزائن ان میں سے پہلی سلائی پوری سیدھی ہے دوسری سلائی پوری الٹی ہے اس کے بعد جو تیسری اور چوتھی جو سلائی ہے اس میں ڈیزائن ہے اور پھر چار سلائیوں کے بعد ڈیزائن ہے کمپلیٹ پھر آپ نے یہی چار سلائیوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب پہلی سلائی جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی جو کہ ہم نے پوری کی پوری سیدھی بنائی اب رونگ سائٹ پر آئیں گے تو رونگ سائٹ پر ہم نے پوری سلائی الٹی بنانی ہے یہ پوری سلائی الٹی بنے گی اور اس کے بعد جو تھرڈ رو آئے گی سیدھی سائٹ سے اس میں پھر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھئے یہ رونگ سیٹ سے دیکھے اگر آپ سویٹی کو دیکھنا چاہے تو یہ رونگ سیٹ سے اس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ رونگ سیٹ سے دوسری سلائی یہ ہم نے پوری الٹی بنانی ہے اب یہ دیکھئے دو سلائی ہیں کمپلیٹ ہو گئی اب تیسری رو ٹھیک ہے تھرڈ رو جو ہے یہ ہم نے سیدھی سیٹ سے بنانی ہے پہلا جو خانہ ہوتا ہے وہ تو ایج سٹیچ ہوتا ہے اس کو ہم بغیر بنے اٹھا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیدھا بنانا ہے ہم نے ایک دو اور تین ٹھیک ہے تین خانے ہم نے سیدھے بنائے یہ ایج سٹیچ کو ملا کے چار خانے سبجے آپ نے سیدھے بنائے شروع میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے کیا کرنا ہے اب یہاں سے جو ہے ڈیزائن سٹارٹ ہوگا یہ ایک خانہ ہم نے ایسے بغیر بنے اٹھانے اور ایک خانے کو بننا ہے ٹھیک ہے پھر ایک خانہ ہم نے بغیر بنے اٹھانا ہے ایک کو ہم نے بننا ہے اب تیسرا خانہ بغیر بنے اٹھائیں گے اور ایک بنیں گے اور یہ چوتھا خانہ بھی بغیر بنے اٹھائیں گے اور ایک ہم ایسے بن لیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہم نے چار بار کرنا ہے کہ ایک خانہ یہ دیکھیں یہ جو لائن جاری اس طرح سے اس کو ہم نے بغیر بنے اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے بننا ہے اس کو بغیر بنے اٹھائیں گے اس کو بنیں گے اس کو بغیر بننے اٹھائیں گے چار خانے ہم نے بغیر بننے اٹھانے ہیں اور چار خانے بننے ہیں اور یہی جو گیارہ خانے ہیں ایج سٹیج کو چھوڑ کے جو یہ گیارہ خانے ہیں اب ہم نے انہیں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا پیٹران ہے ریپیٹ پیٹران ہے اب تین خانے سیدھے بنائیں گے ایک دو اور تین اب اس کے بعد پھر یہی چار بار ہم نے چار خانے بغیر بننے اٹھانے اور چار خانے بننے ہیں یہ بغیر بنے اٹھائیں گے اس کو بنیں گے ایک بار ہو گیا اب اس کو بغیر بنے اٹھائیں گے اور اس کو بنیں گے یہ دو بار ہو گیا اس کو بغیر بنے اٹھائیں گے اور اس کو بنیں گے تین بار ہو گیا اب اس کو بغیر بنے اٹھائیں گے اور اس کو بنیں گے کتنا چار بار ہو گیا اب اس کے بعد تین خانے ہم نے سیدھے بنا رہے ہیں آگے تین خانے ہم نے ایسے سیدھے بنانے ہیں اب پھر وہی یہ دیکھیں ایک کھانا بغیر بنے ایک کو بننا ہے اب یہ دوسرا بغیر بنے اس کو بھی اب بننا ہے اب یہ تیسری بار ایک بغیر بنے اٹھائیں گے اور ایک بنیں گے اور یہ چوتھی بار بغیر بنے اٹھا کے اور ایک کھانا بن لیں گے آخر میں یہ دیکھیں چار کھانے سیدھے رہ گئے ہیں جو ان کو ہم چار کھانوں کو ایسے سیدھا بن لیں گے تھرڈ رو بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئے تیسری سلائی کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں آخر میں اس طرح سے چار خانے اس میں سیدھے آلے جیسے کہ شروع میں ہم نے یہاں پہ چار خانے چار خانے جو ہے اس لائے کی شروع میں آئیں گے اور چار خانے آخر میں آئیں گے جو ہم نے بالکل سیدھے بنانے اب دیکھیں فورت رو ٹھیک ہے اس ڈیزائن کی لاسٹ رو ہے یہ پوری سلائے ہم نے الٹی بنانی ہے ٹھیک ہے یہ سوری سیدھی بنانی ہے یہ رونگ سائٹ سے لیکن ہم نے اس کو بننا سیدھا ہے اب یہ دیکھئے یہ شروع میں چار خانے ہم سیدھے بنیں گے دو تین اور چار ٹھیک ہے اور چار نہیں بلکہ پانچ ٹھیک ہے شروع میں ہم پانچ خانے سیدھے بنیں گے اب یہ وہ خانہ جو ہم نے تھرڈ رو میں بغیر بنے اٹھایا تھا اس میں بھی ہم نے اس کو بغیر بنے اٹھانا ہے لیکن ایسے اون کو آگے کی طرف لاکر اس خانے کو پھر ایسے بغیر بنے اٹھائیں گے اون پھر ایسے پیچھے لے جائیں گے اور ایک خانہ سیدھا بنیں گے اب اون ایسے آگے ایک سیٹ پلا کے اس کو جو بغیر بنے خانہ تھا اس کو پھر بغیر بنے اٹھائیں گے اون ایسے پیچھے جائے گا اور ایک خانہ سیدھا بنیں گے اون پھر پیچھے آئے گا یہ بغیر بنہ خانہ پھر اس کو اسی طرح سے اٹھائیں گے اون ایسے پیچھے لے جائیں گے اور ایک خانہ بن لیں گے پھر ان آگے آئے گا کیونکہ یہ چار بار ہم نے ایسے کیا تھا بغیر بنے اٹھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ بغیر بنے والے کو پھر ایسے اٹھائیں گے ان ایسے پچھے جائے گا اور یہ ایک خانہ سیدھا بنے گا اس کے بعد یہ دیکھیں تین خانے سیدھے ایک دو اور تین اب یہ دیکھیں پھر وہی چار خانے آئیں گے جو ہم نے بغیر بنے اٹھائے تھے اون ایسے پیچھے کی سائٹ پہ یہ بغیر بنے اٹھائیں گے اون پیچھے جائے گا ایک خانہ سیدھا اون ایسے آگے کی طرف بغیر بنے کو اٹھایا اون پھر پیچھے کی طرف ایک خانہ سیدھا اون اپنی سائٹ پہ کر کے بغیر بنے خانے کو بغیر بنے ہی اٹھائیں گے اون پیچھے جائے گا ایک خانہ سیدھا پھر اون آگے بغیر بنے اٹھایا پھر اس کے بعد ایک خانہ سیدھا اب اس کے بعد تین خانے سیدھے دو تین پھر ان آگے کی طرف لاکھے بغیر بنے اٹھائے پیچھے ان ایک خانہ سیدھا پھر ان اپنی طرف کر کے بغیر بنے اٹھائے ان پیچھے ایک خانہ سیدھا ان اپنی طرف لاکھے بغیر بنے اٹھائے ان پیچھے ایک خانہ سیدھا ان اپنی طرف لاکھے بغیر بنے اٹھائے ان پیچھے ایک خانہ سیدھا آخر میں یہ دیکھیں تین خانے سیدھے تو یہ دیکھیں 4th روٹہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی چوتہ سلائے کمپلیٹ называется complete کمپلیٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں اس طرح سے چار سلائے کا ڈیزائن ہے اور اب انہی چار سلائے کو ریپیٹ کرتے جائیں گے اب پھر سے پہلی سلائے پوری سیدھی الٹی سلائے پوری الٹی پھر اس کے بعد یہ ڈیزائن کی دو سلائے چار سلائے یہ بناتے جائیں اور یہ ڈیزائن بناتے جائیں اور دیکھیں اس طرح سے اتنا خوبصورت سا اور آسان سا پیارا سا ڈیزائن بن جائے گا کسی بھی کلر پر بنائیں کسی بھی پروجیکٹ پر بنائیں تو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ